ہم سورہ حضاب کی جو آیت نمبر چالیس ہے جس کو عقیدہ ختم نبوت کی سریعی آیت کہا جاتا ہے اس آیت کا جو آخری حصہ ہے نا وہ نہیں پڑا جاتا اس آیت کے ساتھ اور لوگوں کو سمجھایا نہیں جاتا یہ جو آیت ہے مَا کَانَ مُحَمَّدٌ عَبَىٰ أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَا كِرْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِ کہ جو محمد مصطفیٰ ہیں یہ تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور وہ خاتم النبیین ہیں یہاں تک پڑھ کے سنائی جاتی ہے اس آیت کا جو آخری حصہ ہے وہ بڑا غور طلب ہے وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْحٍ عَلِيمًا اللہ تعالیٰ کو ہر شئے کا علم ہے اور شئین یہاں پہ جو ہے نا نکرہ مطلب کیا ہے کائنات کا جو چھوٹے سے چھوٹا ذرہ بھی ہے نا وہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم سے پشیدہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں ہے یہاں سوال یہ ہے کہ اس آیت کا جو اختتام ہے وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْحٍ عَلِيمًا پہ کیوں ہوا؟ مفسرین نے اس کی طرف بڑا اہم اشارہ کیا تفسیرِ جلالین دیکھیں تفسیرِ صحابی دیکھیں اور دیگر تفسیر دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہ رہا ہے کہ اس رب کو علم ہے کہ کس کو نبوت دینی ہے کس کو رسالت دینی ہے کون اس منصبِ عالی کے لیے اہل ہے اور کون اہل نہیں ہے تو تمہارا جو رب ہے جس کو یہ معلوم ہے کہ کس کو نبوت دینی ہے کس کو رسالت دینی ہے وہی رب تو فرما رہا ہے کہ محمدِ مصطفیٰ کے بعد جس کو یہ معلوم ہے کہ کون منصبِ نبوت اور رسالت کے لیے اہل ہے اور کون اہل نہیں ہے وہی تمہارا رب جو ہے وہ فرما رہا ہے کہ محمدِ مصطفیٰ کے بعد اب اس روحِ زمین پہ کہیں بھی کوئی نیا نبی نہیں آئے اب دیکھیں اب جو شخص بھی قیامت تک آقا کریم علیہ السلام کے بعد کوئی بھی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ صرف عقیدہِ ختمِ نبوت کا منکر نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم کا بھی انکار کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے عالم الغیبی و شہادہ اس کا بھی منکر ہے یعنی وہ ملعون اور خبیص جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے جھوٹا شخص آقای کریم علیہ السلام کے بعد وہ دو چیزوں کا منکر ہے ایک عقیدہِ ختمِ نبوت کا منکر ہے اور ایک اللہ تعالیٰ کی ذات کا جو علم ہے جو علوم ہے اس کا بھی منکر ہے